آنجی اسلام علیکم کی نائجی توڑا میرا نائجی محمد تفیل محمد تفیل جناب این آنجی تو سی آئے وزرڈ تے وزرڈ تے وزرڈ تے ہو تو توڑکنے پیسے لگے نے پاکستانو تقریبا ساڑے تین لکھ لے ساڑے تین لکھر بھیا جناب ادرو پاکستانو بندے وزرڈ دا بھی لے رہے نے اللہ حیر کرے ایک سو ویر بھی دیاڑی ہو تو مکاہ کے دریم دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آنجی یہ سین جو آئے کریں جی سمندر کا ہمارے پیچھے آپ کو سمندر نظر آ رہا ہوگا یہاں کی ویڈیو پہلا بھی بنا چکے ہیں لیکن وہ ویڈیو کافی پرانی ہے تو جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو بھی سمندر دکھا دیتے ہیں جو نئے لوگ جوائنڈ ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہماری فیملی کا جو حیثہ بنیا ہے یہ جی سمندر سائٹ ہے بہت خوبصورت سمندر ہے اور ساتھ ہی ہے اس کے پورٹ آئل والی اس میں ٹینکر آکے لگتے ہیں بڑے بڑے جہاز جیسا کہ ملیشیا میں آپ کو پتا ہوگا کہ تیل جو پام آئل ہے کھانے والا تیل بہت زیادہ ہے تو اس کے ٹینکر جو ہیں یہ باہر لے کے جاتے ہیں تیل پام آئل اور دوسرے یہ جہاز کھڑے ہیں ما شاہ اللہ وہ آگے جو آپ کو اگر دکھا سکھوں تو بیلڈنگ جو نظر آ رہی ہے نا وہ جی سنگاپور کی بیلڈنگ ہے ساتھ ہی ان کا ائرپورٹ ہے چانگی کچھ لوگ جو ہیں تصویریں مغیرہ بنا رہے ہیں اب بھی عید جاری ہے نا ان کی ادھر بھی کافی لوگ انجوائے کر رہے ہیں ماشا اللہ یہ انہوں نے سلوپ سی بنائی ہوئی ہے ادھر تاکہ ادھر تاکہ لوگ جو ہیں بیٹھ کے مچلیاں پکڑ چکے ہیں یہ جنہیں ٹائر جو ہیں ان میں سی میں ڈالا ہوئے ہیں اور پائے پل گائے ہوئے ہیں کہ ان وہ مچلیوں مچلی پکڑنے کے لیے جو اللہت ہوتا ہے نا وہ اس میں رکھ کے پھر جو ہے نا وہ انتظار کرتے ہیں مچہرے ساف سترہ پانی ہے ادھر مچلیاں تو نظر نہیں آ رہی ہیں یہ جی ادھر پھس لینا اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں ہاں جی تو ماشا اللہ یہ ہے جی پتھریلی سائٹ یہ پتھر تینوں نے خود ہی رکھے ہوئے ہیں یہ کافی سارے پتھے ہیں درختوں کے گرے ہوئے یہ ساتھ انہوں نے بنایا تھا ریسٹوئنٹ لیکن لوگ جدر بہت کام آنے کی وجہ سے جوانا ریسٹوئنٹ چال نہیں سکا اب یہ بالکل کھنڈر بنا ہوئے ہیں یہ انہوں نے پتھر ادھر رکھے ہوئے ہیں تاکہ پانی جوانا وہ زیادہ مار نہ کرے باہر کی طرف ہاں جی تو ابھی ہم نے دکھایا جی آپ کو سمندر تو اب جو ہے وہ چلتے ہیں دوست ادھر رہتے ہیں پہلے بھی آپ کو ملا چکے ہیں ان سے انہوں نے آج عید پر ہمارا کھانا کیا ہے تو شام کا کھانا جو ہے ان کی طرف کھائیں گے ما شاہ اللہ تو پھر دکھاتے ہیں آپ کو پھر دکھاتے ہیں یہ سارا ایری ہے جو انڈسٹریل ایری ہے ادھر ساری فیکٹری ہیں جو انہوں نے تقریبا نہیں بنی ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بتا جکے ہیں کہ ادھر تیل کی پورٹ ہے تو بہت اوائل پورٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ساری ادھر بڑی بڑی ٹینکی ہیں ان میں یہ تیل جمع کرتے ہیں جو بھی سٹور کرتے ہیں یہ بہت بڑی بڑی ٹینکی ہیں ادھر میں نہیں ہوئی ہیں آپ کو پہتر ہی نظر آ رہی ہیں کے بعد تو یہ ہے جی یہ پورٹ کا سارا نظر آپ کو تکھاتے ہیں ہاں جی تو ابھی ہاں میں جی گاؤں کی مسجد میں ہیں پہلے بھی بڑی بار یہ آپ کو مسجد دکھا چکے ہیں اور خاص بار جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ ہے یہ وین یہ وین ہے جی یہ وین جو ہے نا جنازہ اس کو بولتے ہیں یہ سامنے لکھا ہوا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا وین جنازہ مقصد یہ ہے بات کرنے کا ادھر جو ہے نا جنازہ لے کے جاتے ہیں دور دراز قبرستان ہوتے ہیں ان کے تو جنازہ جناب یہ لے کے جاتے ہیں وین پہ تو ہر مسجد میں جو ہے نا ایک وین ضرور ہوتی ہے جنازے کے لئے تو یہ آپ کے لئے نئی بات ہوگی کیونکہ ادھر ہماری طرف تو اس طرح کا سسٹم نہیں ہے قبرستان ہر گاؤں میں نزدیک ہوتے ہیں جنازہ 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 قدارہ میرے اس طرح سپلائز سے چھرگ رہاں kupدار جاتا ہے تو تو تنہا کو نہیں لیاں واقت خداف جاتا ہے چھوئی سو پلاستک میں دیا پڑا ہے جیتے ہاں چھوئی سو پلاست دیا ہے اچھوہاااں بھی خداف سکتا ہے چھوئی سو دا بھی أگفزا ف bonito tapi اس پر پیسے آٹھ سو ماں ہے خلق پسار بھیو تنگ کوئی ریجسٹریشن ریسٹریشن سٹا ہے کسی داize 10 take 5500 حالانکہ ریجسٹریشن تھا پیسہ ہی کو نہیں ہو صرف پسانے واسطے کار لے دینا آن جی تو جو ساری بات انہوں نے بتائی ہے یہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ رفیہ دے کے ادھر سے آئے ہیں پاکستان سے اور جو ایجنٹ ان کو لے آکیا ہے جناب انہوں نے ان سے ادھر فنگر کرانے کے لیے بھی تقریباً جو ہے ان کا پانچ رفیہ کٹا ہے آپ کا پانچ رفیہ ان کا ریجسٹریشن کا بھی کٹ لیا دفعہ دا کنہ کے آرے سبیتا ہے تو کسی کا نیزر فنگر دا ہوشا ہے کنہ مانگ رہے ہیں پانجی سو نہیں نہیں پانجی سو فنگر کا وہ تو آگے ایکسٹر ہے نا اصل میں جو سارا ہے نا فنگر کا وہ تقریباً ساڑھے آہہ ہزار رنگٹ یا آہ ہزار رنگٹ میں میرے خیال سے وہ سارا سارا پورجیکٹ کرتے ہیں لیکن جب فنگر ہوں تو تب پیسے دینے چاہیے نا انہوں نے پہلے بس بس بندہ نیا ہو تو پھر پھنسا لیتے ہیں جھنٹ اچھا تو وہی بندے آپ کو پاکستان سے بھی لے کے آئیں جی صحیح چلو جی جو ابھی پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ وزر کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ہمارا تو مشورہ ان کو یہی ہے کہ وزر پر مات آئیں کہیں سے اگر آپ کو کالنگ ملتی ہے تو وہ کالنگ لے کے آئیں کیونکہ وزر پر جوانا ادھر بھی آپ کا تقریبا ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ لگے گا ادھر سے بھی آپ ساڑھے تین لاکھ دے کے آئیں گے تو بہتر ہے کہ آپ آٹھ لاکھ کی جو ہے وہ ادھر سے کالنگ لے لیں میرے خیال سے ساڑھے سات لاکھ کی کالنگ مل جاتی ہے ادھر تو آپ نے ادھر سے کالنگ کیوں نہیں لی کالنگ انہوں نے دین ہی بولتے ہیں کہ ادھر جا کے لگوا دیں گے آپ کا پرمیٹ ویزر لگوا دیں گے اصل میں جو ایجنٹ ان کو ملے ہیں ادھر اس نے ان کو ویزر پر پسا لیا کیونکہ کالنگ اس کے پاس تھی نہیں تو یہ جی آپ کو انفرمیشن دینا چاہتے ہیں کہ یہ بائی جوانا ہمارے یہ آگے پھنسے ہوئے ان کا پاسپورٹ بھی ادھر پھنسا ہوئے ہیں انہوں نے پاسپورٹ بھی رکھ لیا ہے ایک دو بندہ بھی نہیں ہے تقریبا ساڑھے تین سو بندہ ہے ساڑھے تین سو بندہ ہے جو یہ یہ جو آپ کے ایجنٹ لے کے آ رہے ہیں جو یہ ایجنٹ لے کے آ رہے ہیں لو جی کتنی دنیا پھنسی ہوئی ہے ایک دو بندہ ہے ساڑھے تین سو سے بھی اوپر ہیں تو اب آپ کیا پہگام دینا چاہتے ہیں جو نئے آنے والے جو کالنگ پہ نہیں آ رہے ویزر پہ آ رہے ہیں میرے دن سے یہی مشورہ ہے کہ وہ ویزر پہ نہ آئیں کالنگ پہ آ جائیں دو لاکھ تین لاکھ زیادہ لگا کے کالنگ پہ آ جائیں ہاں جی تو آپ سن لیا آپ نے سب نے جو کہ ویزر کے ویزر پہ بل کو تیار بیٹھے ہیں اور روز ہماری ویڈیو کے نیچے کمیٹس کرتے ہیں کہ ویزر کا کیا حال ہے ویزر کا یہ حال ہے بھائی ادھر سے ساڑھے تین لاکھ آپ دے کے آئیں گے ایجنٹ کو تو باقی جو آپ چھپنگ ویرا کریں گے ساتھ ادھر سیٹنگ میٹنگ جو بھی ہے وہ سارا جو اینا پرشانی کا کام ہے ابھی ان کے پاس ویزر نہیں ہے جب ان کے پاس پاس بورڈ نہیں ہے ویزر بھی نہیں ہے تو کام کیسے ملے گا تو کتنی پرشانی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس پاس بورڈ بھی نہیں ہے اور ابھی کام بھی نہیں ہے تو کیا کھائیں گے اور کیا نہ آئیں گے تو اس لیے آپ سب کو نصیحت ہے کہ جو لوگ بھی ادھر تیار بیٹھے اگر ادھر آ کے کھجر غراب نہیں ہونا چاہتے تو آج ہماری بات اس کو سن لیں اگر آ کے آپ بھی ادھر کی کھیر کھانا چاہتے ہیں تو یہ کھیر آ کے کھا لیں میر بانی آنے ویزر بنا آئے ویزر پر نا آئے ویزر پر آگے نہ تو یہ کام ملتا ہے اگر کام مل جاتا ہے تو تنہائی نہیں ملتی ہے وہی نہ جب آپ کے پاس ویزا نہیں ہوگا تو ہر کوئی آپ کے ساتھ ایکشن کرے گا نہ تو ہم ان کے حلاف اکلے ایکشن کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے ادھر رہنے کا بھی آجی تو یہ ہے جی پگام ہماری طرف سے ہاں جی تو ہم گھر پہنچ گیا جی کھانا مانا کھا لیا ہے مغرب کی نماز بھی وہی پہ ادا کر لی تھی تو آپ واپس پہنچ گئے اپنے گھر آج آپ کو سمندر کی سیار کرائی ہے اور جناب آپ کو ایک بھائی صاحب سے ملایا ہے جو کہ نئے ہی پاکستان سے آئی ہیں ویزر کے ویزے پہ اور انہوں نے اپنی داستان بیان کی ہے کہ کیا مسائل ان کے ساتھ پیش آئے ہیں تو اس لیے جو بھی لوگ نئے آ رہے ہیں اور پلان بنا رہے ہیں کہ ویزر کے ویزے پہ جانا ہے تو وہ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں اور سبق آصل کریں کہ کیا نقصان ہے یہ ویزر کے ویزے پہ آنے کا تو آج کی ویڈیو کا یہی پہ اختیام کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ بائی بائی